بریک پر جانے سے پہلے ہم نے آپ کو دکھائی تھی لالکرف آڈوانی کے ساتھ ایکسلوزیب باتشیت لیکن آڈوانی کے پرچار کے دوران ان کے ساتھ سائی کی طرح رہی ان کی بیٹی پرتیبہ آڈوانی آخر کیسا رہا آڈوانی کا پرچار اور کیا ہے بھوشے کو لے کر ان کی یوشنائے انڈیا نیوز کے ایڈیٹر نیوز آنچھل آنند نے پرتیبہ آڈوانی سے کی خاص باتشیت کہتے ہیں ہر سفر آدمی کے پیچھے ایک میلہ کا ہاتھ ہوتا ہے آڈوانی جی کی سفلتہ کے پیچھے شاید دو میلاؤں کا ہاتھ ہے اور ان میں سے ایک پرتیبہ جی جو کی ان کی بیٹی ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پرتیبہ جی اس وقت الیکشنز کی سرگرمیاں ہیں دن رات ہیکٹک شیڈیولز ہیں آپ سائی کی طرح پرچھائی کی طرح آڈوانی جی کے ساتھ ہیں کیا کچھ چل رہا ہے ان کے ذہن میں بھی اور ادروائز روڈ پر بھی سائی کی طرح رہنا میری ان کے پیچھے کی ہمیشہ کی عادت رہی ہے تو اس وقت کچھ زیادہ الگ نہیں ہے پر ہاں چناوی محول تیز ہے گرمی بہت ہے اس کے ساتھ ساتھ دل میں بہت امید اور آشاہ ہے اور بشواس بھی ہے کہ کندر میں بھاجب کے نیترتو والی انڈی اے سرکار بنے گی اچھا میں یہ بتائیے کہ اڈوانی جی نے تو پانچ بار تو گاندی نگر سے ہی چناو جیتے ہیں بہت سارے اتار چڑھاو دیکھے ہیں آپ نے بھی ان کے ساتھی ساتھ اتار چڑھاو دیکھے ہیں اس بار کے الیکشن میں کیا خاص نیا دیکھنے کو مل رہا ہے اس بار کا الیکشن مجھے یہ سوال پہلے بھی لوگوں نے پوچھا ایسا کچھ خاص الگ نہیں ہے کیونکہ جیسا آپ نے کہا یہ وہ چھٹی بار گاندی نگر سے چناو لڑ رہے ہیں اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میں نے جنتہ کے من میں ان کے پرتی پانچ شدہ پیار آشیروات دیکھا ہے تکنالوجی کی درشتی سے دیکھیں تو ہاں یہ چناو زیادہ it has been more advertisement and more lot of things going on on the social media but otherwise اس درشتی سے india shining سے لے کر modi shining تک social networking اور بہت aggressive marketing نہیں بہت aggressive marketing ہے but then that's the order of the day so that's not anything that one is surprised about ابھی حال فلحال کے اپنے بھاشن میں دادا نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس بار بی جی پی کی سرکار بنتی ہے اور کانگرس ہارتی ہے اس کے لئے سب سے پہلا کارن یہ ہے کہ کانگرس ذمہ دار ہے خود اپنے پہر پہ کلھاڑی ماری ہے اس کے بعد بی جی پی کی لہر کی بات ہے تو یہ بھی شیئر کرتے ہیں وہ کی کتنا بڑا موڈی undercurrent ہے اور کتنا بڑا anti-incumbency اپنے آپ دیکھیں anti-incumbency تو ہے ہی یہ تو صاف جگ جاہر ہے صاف نظر آتا ہے ساتھ میں بھارتی جنتہ پارٹی سے لوگوں کو جڑنے کا جو من بنتا ہے وہ ایک وشوشنی سرکار دے سکتی ہے یہ آنتے ہیں لوگ اور اپنے پچھلے کاریکال میں چھ سال کے جو کاریکال تھا اس میں یہ صد کرائی ہے جب آپ دیکھیں گے اپلبدیوں کے بارے میں تو مجھے لگتا ہے دونوں چیزیں ساتھ کام کرتی ہیں بہت سارے پولیٹیکل پندلت کا کہنا ہے کہ بی جی پی کے سرکار بننے والی ہے کچھ شیئر کیا ہے ابھی تک کہ ان کا آگے کا کیا پلان ہوگا یا کس رول میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں میں نے ہمیشہ دیکھا ہے اور یہ دادا کے منز کو بھی میں جانتی ہوں وہ ہمیشہ جرنی میں وشواز کرتے ہیں اس بارے وہی مانتے ہیں کہ جو پارٹی نرنے کرے گی وہی وہ کاریکل کریں گے آپ ان کی شاک ایبزوربر ہیں سپورٹ سسٹم ہے ایسا کیا کرتی ہیں آپ کی کو اگر ٹینشنز یا خراب پیچ ہو بھی رہا ہو تو کچھ اگر چیز فارمولا پاری بارے ایک بیٹی کے طور پر شاک ایبزوربر جو چھوٹنا بہت پسند ہے ہم دونوں کا ایک بہت شاک دونوں کا راہ ہے جو میں نے ان سے لیا ہے فلمیں دیکھنے کا تو فلمیں دیکھتے ہیں گانے سنتے ہیں میوزک کا بہت شاک ہے مان دیجئے اگلی بار چھوٹنا آپ کو لڑنا پڑے یا لڑنا چاہیں کیا ایسا موقع آ سکتا ہے all the options are open options are definitely open میں نے کبھی سوچا نہیں ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ my hands have always been full with what my father has been doing اور مجھے اس سے زیادہ آگے سوچنے کی نہ ضرورت پڑی ہے نہ ہی کبھی موقع آیا اس طرح کی کوئی discussion کرنے کا تو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے پتا جی کے پیچھے ہی رہوں اور ماں کے پیچھے ہی رہوں جیون میں اور وہ ہی کیا ہے اسی سے سب سے زیادہ سنتوشتی ملتی ہے ہم سے بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ